اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں نور فاطمہ اور آج میں بنا رہی ہوں مٹر پولاؤ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے بڑے سائز کا پین لے لینا ہے اس کے اندر میں نے ایک کپ آئل ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں تین میڈیم سائز کے پیاز سلائس کر کے ڈال دی ہے اب ہم ان کو ہائی فلیم پر براؤن ہونے دیں گے یہاں پر میں نے انگریڈینز کی کلپ ریکارڈ کی تھی لیکن وہ ڈیلیٹ ہو گئی تو اب یہ دیکھیں یہاں پر پیاز جو ہیں براؤن ہو گئے ہیں اب میں نے اس میں ثابت کرم مسالی ڈال دی ہے 2 ٹیبل سپون جتنے اور ساتھ ہی میں نے اس میں 1 کلو مٹر ڈال دی ہے اب ان چیزوں کو ڈال کے فرائے کر لیں گے اور ادرک لحسن کا پیس 2 ٹیبل سپون ڈال دیا ہے سارے انگریڈینز آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لکھے ہوئے مل جائیں گے اب یہاں پر میں اس میں باریک چاپ کی ہوئی ہری مرچے ڈال دوں گی دس ہری مرچے نہیں تھی کیونکہ ہم اس میں ریڈ چیلی پاوڈر یوز نہیں کریں گے تو ہم اس میں ریڈ گرین چیلی ڈال رہے ہیں اب ہلکا سا ان چیزوں کو فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد اب میں اس میں ٹیماتر ڈال دوں گی اور ٹیماتر ڈال کر بھی ہلکا سا ہم اس کو فرائے کریں گے اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر 4 ٹیبل سپون نمک ڈال دیا ہے کیونکہ میں 3 گلاس کے حساب سے چاول بنا رہی ہوں تو اس حساب سے میں نے اتنا نمک ڈال ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں یہاں پر کور کر دیں گے اور کور کر کے ٹیماتر گلنے تک ہم اس کو کوک کریں گے جب ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر اب میں پانی ڈالوں گی تو 3 گلاس میں نے چاولوں کے لیے ہیں سیم اسی گلاس کے حساب سے ہم نے 6 گلاس پانی کے اس کے اندر ڈالنے ہیں ڈبل کوانٹیٹی میں چاولوں کو میں نے پہلے ہی صاف کر کے بھگوکے رکھ دیا تھا 15 سے 20 من پہلے آپ نے بھگوکے رکھ دینا ہے اب دیکھیں پانی ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے جن کو بھگوکے رکھا تھا ہلکا سا ان کو آپ نے مکس کرنا ہے بہت زیادہ مکس نہیں کرنا اب دیکھیں دوبارہ سے اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو میں اس کو کور کر دوں گی اور کور کر کے ہم اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے اب دیکھیں اس طرح سے کر کے ہم نے پانی چیک کر لینا جیسے ہی پانی ڈرائی ہو جائے گا نیچے توا رکھ دیں گے اور اب ہم اس کو دمپ دے دیں گے تو یہاں پر میں نے 10 سے 15 منٹ آپ دمپ دے دیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے مٹر کلاو پلکل ریڈی ہو گئے ہیں تو اب میں ان کو ڈی شاور کر دوں گی الگ الگ چاول بنے ہیں آپ کو ریٹن ریسپی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور بہت ایزی ریسپی ہے میری ریسپیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ